اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائفہ ریوک محزت سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس مو بینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سامعین ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی محمد کما بارکتہ علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید موزت سامعین آج میں آپ کی حدمت میں جمرات یا جمعہ کے دن کا ایک بہت ہی خاص مجرب اور طاقتور عمر لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی برکت سے بفضل خدا اللہ پاک آپ کے دل کی مرادو کو پورا کرے گا اس امبال اس وظیفے کو آپ جمرات یا جمعہ کے دنوں میں سے کسی بھی دن کر سکتے ہیں یا پھر آپ جمرات اور جمعہ دھونوں دن کر کے اللہ سے اپنی مرادو کو پورا کروا سکتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں ان مقدس دنوں میں جب آپ مقدس کلمات پڑھیں گے مقدس اوقات میں پڑھیں گے اور اللہ رب العزت کی حمد و سنہ بیان کریں گے آقا علیہ السلام پر بہت زیادہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے مانگیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر چھما چھم برسے گی پھر آپ اللہ رب العزت سے جو سوال کریں گے رب کریم آپ کو فورا عطا فرمائے گا انشاءاللہ بفضل خدا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حاجت رواہ ہیں پرشانیوں میں مبتلا ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے پرشان ہیں یا پھر موتاجی کا شکار ہیں یا پھر کرز کی دلدل میں پھنس جکے ہیں ان پر کرز بہت زیادہ ہے اور کرز ادا نہیں ہو رہا ان تمام مقاصد میں کمیابی کے لیے آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گا جو وظیفہ بتاؤں گا پیر بہدف یہ عمل ہے اگر آپ اس عمل کو تقین کامل کے ساتھ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو اللہ رب العزت کی فوری مدد حاصل ہوگی جمرات یا پھر جمعہ کے دن آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ ہے استغفار کا ورد بہت زیادہ آپ نے استغفار کا ورد کرنا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے ہواتین کھانا پکاتے اور مرد ازرات اپنے کاروباری اڈوں پر بیٹھ کے بھی بہت زیادہ آپ نے استغفار یا توبہ استغفار کا آپ نے ورد کرنا ہے یا پھر آپ یہ چھوٹی سی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی استغفار کی دعا آتی ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں توبہ استغفار کی دعاوں میں آپ کو جو دعا آسان لگے وہ آپ پڑھ کے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر سکتے ہیں توبہ استغفار ایسا عمل ہے جو آپ کو متاجی اور غربت سے مقفوظ رکھے گا اللہ رب العزت کے علاوہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے رب کریم آپ کو غیبی خزانوں سے عطا کرے گا اور بہت زیادہ عطا کرے گا اور جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو بہت زیادہ برستی ہے اللہ رب العزت جب اپنی نعمتیں لٹانے آتے ہیں تو بندے کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دیتے ہیں اس لئے سمائن آپ نے توبہ استغفار کا ورد کسرت سے کرنا ہے آج کے وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے ان تمام دوستو بین بائیوں سے غزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک وظائف فر یو کو سسکرائب نہیں کیا وہ وظائف فر یو کو سسکرائب کر کے آل نوٹفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستو رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا سمائین آپ نے جمرات یا جمعہ کے دن جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ توبہ و استغفار کسرت سے پڑنا ہے اور جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے وہ ہے دو رکت نماز صلات الحجات ادا کرنے ہیں نفل آپ نے اس طرح ادا کرنے ہیں کہ ہر رکت میں صورت فاتحہ کے بعد آپ نے سات مرتبہ صورت اخلاص یعنی کل ہو اللہ ہو آہد کو آپ نے پڑنا ہے جب آپ دو رکت نماز صلات الحجات ادا کر لیں تو پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر اول آخر سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑنا ہے آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑ سکتے ہیں مگر بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑیں جب آپ سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑ لیں تو پھر آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ ایک سو مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کا اسم عظم یا ذل جلالی والاکرام کو ایک سو مرتبہ پڑنا ہے جب آپ ایک سو مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام کا ورد کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑنا ہے جب آپ دو رکت نماز صلات الحاجت اور ایک تسبیح یا ذل جلال والاکرام کی پڑ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے سب سے پہلے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے توبہ واستغفار کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی مشکلات اپنی ضروریات اپنی حاجات کے لئے دعا کرنی ہے آپ کی جو بھی حاجت ہے جو بھی مشکل ہے جو بھی ضرورت ہے اس کے لئے دعا کریں انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو وہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور قبول فرمائے گا سمائین یاد رکھیں کہ تمام وظائف سے آپ اس وقت تک سو فیصد مستفید نہیں ہو سکتے جب تک آپ پانچ گانہ نماز کی پبندی نہیں کریں گے آپ نے ان وظائف کے ساتھ ساتھ پانچ گانہ نماز کی پبندی بھی کرنی ہے نماز ہر مرد عورت پر فرض ہے جب آپ فرائز کو چھوڑ کر وظائف کریں گے تو پھر آپ کو ان وظائف سے سو فیصد نتائج حاصل نہیں ہوں گے اس لئے آپ سے میری غزارش ہے کہ آپ پانچ گانہ نماز کی پبندی کریں اور ان وظائف کو کریں انشاءاللہ پیرے رب نے چاہا تو وہ آپ کے دل کی مراد کو ضرور پورا فرمائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پانچ گانہ نماز ادا کرنے کی تفقیق اطاف فرمائے حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی تفقیق اطاف فرمائے ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی تفقیق اطاف فرمائے اور ہم سب کی اور ہم سب کے ولدین کی بخشش اطاف فرمائے بالخصوص جن بین بئیوں اور دوستوں نے کمیٹس میں دعا کے لئے کہا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے جس دعا کے لئے انہوں نے کہا ہے آمین سم آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھنا چیز کو بھی یاد رکھئے گا انشاءاللہ کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگے باند